سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث تارا رہا آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ شوید تارا رہا ناظرین نئی صوبہ نئے مہمان جیسا کہ آپ کو پتا ہے روزانہ کسی نہ کسی پر کسی نہ کسی ٹاپک پر بات ہوتی ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے آج کی جو گفتگو ہے کا چہری ہے وہ بھی کچھ ینگسٹرز پر میں بات کروں گی کیونکہ آج کل میری ایکٹیوٹیز میں ینگ جنریشن کو میں بہت آگے لانے کا سوچ رہی ہوں اور پروموٹ کر رہی ہوں کہ جتنا ہو سا کہ ہماری ینگ جنریشن آگے نکلے کچھ نہ کچھ اپنے ملک کے لیے اپنے عوام کے لیے کرے اور ایسی آج میں نے ان دو ینگسٹرز کو اپنے شو پر مددو کیا جو جن کا تعلق اس ٹائم ایڈیوکیشن سے ہیں لیکن لو ایڈیوکیشن سے تعلق ہے ان کا لو حاصل کر رہے ہیں اور ان کو بھی ان فیچر کچھ لایر بیریسٹری کرنی ہے تو میں ان سے یہ پوچھوں گی کہ آخر وقالت میں ایسی کیا بات ہے جو آج کل مجھے کافی میرا فرنڈ زون اگر میں دیکھوں تو وکیل 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 تو بھئی ایسا کہ میرا بھی بڑا شوق تھا وکیل بننے کا لیکن ان فارچونیٹلی کچھ میری کہتے ہیں نا ہڈ حرامیاں میں ٹیسٹ نہیں سئی دے پائی یا نہیں جا سکی ٹیسٹ دینے کے لیے کچھ ٹیسٹ میرے تھے میری آنکھ نہیں کھل سکی اور یہ سین کافی ہوتے رہے آپ باقی آپ سمجھ دیا رہے ہیں جو بیک کیمرہ مجھے جانتے ہیں کیمرے کے سامنے مجھے کتنا جوڑ بولنا پڑتا ہے تو میں ویلکم کرتے ہیں اپنے شو پہ آسف بھٹو اور حمزہ چانہ کو اسلام لیکم بہت اف یو اللہ علیکم اسلام کیسے ہیں کیریت آپ سنائے میں مزے میں آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ سنائے آپ ٹھیک ہیں تو بھٹو صاحب اور سب امن ہے اللہ کا شکر ہے زندگی میں سب ٹھیک چل رہے ٹھیک چل رہے ٹھیک ٹوپی تو آپ نے بڑی پیاری پینی ہے تینکیو بیچہ تو یہ آپ دیکھے جائیں گے مجھے سننے میں انشاءاللہ لائیو شو میں تو انشاءاللہ ہر کوئی بلتے ہیں اور اگر نہیں نہیں دیتا تو وہ پتا ہے تارہ کیا کرتی ہے نہیں انشاءاللہ سندھیوں کے زبان ہوتی آج یہ دیکھ کر ہی جائے اللہ وہ دے نہ دے آپ نے زبردستی اتار کیا جائے گا آپ کو یہ آج یا رے نہیں دوسری بھی ہم گفت کر سکتے ہیں ایسے یہ میمان میرے لئے بڑا خاص ہے تو اچھا مجھے مجھے آپ یہ بتائیں وقالت کیا ہے کیوں کر رہے ہیں وقالت ہم اسی وجہ سے کریں جسے کریں جسے بڑھتے جا رہے ہیں جسے مطلب یہ ایک ہو جاتا ہے نا جیسے کوئی امیر آگیا ان کا کسی کا case آگیا وہ کوئی غریب آگیا تو ہمیشہ لوگ اس کا امیر کا حساب دیتے ہیں پھر چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو تو ہمارا یہی مند ہے کہ غریبوں امیروں جو حق پر ہوگا ان کے ساتھ ہی کھڑے یہ ان کو پائرارٹی دیں گے جو حق پہ ہوں گے اور کیسے ان کے لڑنا چاہتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے اور میں صحیح کہہ رہا ہوں بلکل زیادہ تر غریب ہو کوئی جو افورڈبل نہیں ہو سکتے ان کو زیادہ سکتے ہیں کیونکہ آپ سب کو تو پتہ ہے گورنمنٹ سندھ کی ہے اور سورس پہ سارے کام ہوتے ہیں میں اگر کچھ کسی چینل پہ جا کے دو لفظ بول دیتی ہوں تو اگلے دن ہمیں بھی کود آتی ہے آپ نے بابا سہی یہ بات کیوں بولی سندھیوں کے اڑے بابا ہم کیوں نہیں بولیں کیونکہ سندھ گورنمنٹ ہے ان کی سنی جاتی ہے اوپر سے جن کو ڈنڈا آتا ہے یا کال آتی ہے یا پیسہ آتا ہے تو مزید زیادہ بات نہیں کروں گی کیونکہ ہم لوگ جو نا آن سکرین بول تو بہت کچھ سکتے ہیں لیکن وہ بولنے کے بعد پھر ہمیں بھگتنا بہت زیادہ پڑتا ہے تو میں اس لیے ٹاپک کو چینج کرتے ہوئے بات آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کو یہیں ختم کروں گی اور متوجہ کروں گی آسف بھٹو صاحب کو کہ وہ بھی وقالت کر رہے ہیں اور ان کو بھی وکیل بننا ہے ان فیوچر بیریسٹری کرنی ہے ایک جج تک کی سیٹ پہ جانے کا سوچ ہے تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ وقالت کیا ہے وقالت ایک ایسا شعبہ ہے جس میں نا ایک امیل لگائی جاتی ہے انصاف کی میرے حساب سے جو میں اپنے جو اس کی معنی نکالتا ہوں مطلب لا کی معنی میں اپنی زبان میں نکالتا ہوں انصاف ٹھیک ہے اور میری ایک چھوٹی سی ریکیسٹ ہے کہ کینڈلی لا کو یا وکیل کا اس کو دھندہ نام بنائیں ٹھیک ہے اس کو آپ جو ہے نا ایسا سوشل ایکٹویس جیسے ہوتا ہے وہ اپنے بہت سارے کام کرتا ہے تو آپ اس فیلڈ میں رہ کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہو اپنے ملک کے لیے لوگوں کو انصاف دلانا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اس دور میں اگر آپ کسی کے لیے سٹرگل کرتے ہو کسی کو انصاف دلانے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں شاید اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے اس لیے میں اپنے ینگسٹر کو یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ کرو سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کوئی اپنے پرسنل ریزن کی وجہ سے بھی لوگ کر دیتا ہے جیسے ہم میں تعلق رکھتا ہوں ڈسٹرگ گھوٹکی سے ہمارے وہاں کرائم بالکل بابا آپ کا ڈسٹرکٹ اور میرا ڈسٹرکٹ سیم ہے اچھا چلیں پھر یہ اچھی بات ہے اور آپ تو پھر بہت زیادہ واقف ہوں گی گھوٹکی سے اس وقت گھوٹکی کے حالات جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ خراب ہیں ایسا یہ گھوٹکی میں بڑے ہمارے پیارے لوگ ہیں مار والے ہاں بالکل ہیں بالکل ہیں تو ہمارے وہاں اکثر جو کرائم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے لیکن میں اپنی بیسیکلی خود کی جو وجہ بتاؤں تو ہمارے وہاں جو میں لاک کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے وہاں کرائم بہت زیادہ بڑھ چکا تھا وہاں پہ پیسے سے ساری چیزیں ہو سکتی تھی لیکن کسی بھی گریب کو کوئی انصاف نہیں مل سکتا تھا وہاں کی پولیس کے حالات بھی کوئی بیٹر نہیں ہے اور جو آفیسز کے اندر جو کام وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو سورسز پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن گھوٹکی کے اندر تو بہت زیادہ سورسز پہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے کچھ پرسنل ایشیوز کی وجہ سے بھی مجھے جو ہے نا لاک کرنا پڑ گیا لیکن اگر میں بات کروں اپنی گھوٹکی بہت پیارے شہر کی جس سے میرا تعلق ہے اوبارو سے میرا تعلق ہے اور گھوٹکی ڈسٹرکٹ پڑتا ہے ڈیفینٹلی تو ہمارا کافی آنا جانا لگتے ہیں اور وہاں پہ ہمارے بڑے پیارے خاص لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کی وجہ سے ہم ان سے ملنے جاتے ہیں تو آہ میں لاسٹ ریسنٹ ڈومیسل بنوانے جب گھوٹکی گئی تھی تو مجھے کافی مسئلے مسائل شکار ہوئے کیونکہ میں نے نوٹ کیا وہاں سورس کو ویلیو دی جاتی ہے بہت زیادہ دی جاتی ہے تو خیر اللہ نے اس عمر میں اتنی عزت دی کے جان جاتے ہیں لوگ پہچان کے عزت کرتے ہیں تو جب میں وہاں گئی تو ڈی سی آفس میں میں نے کہا یار یہ مجھے کہاں جانا ہے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا میں نے کہاں یہ میں چیزیں کہاں لے کے جاؤں تو وہاں پہ کوئی نیا قانون آیا تھا نیا قانون نہیں تھا ڈی سی صاحب سائن نہیں کر رہا تھا اے ڈی سی اے ڈی سی صاحب کو جو ہے کال گئی میں نے وہاں سورس کا اندازہ لگایا سورس ہوتی کیا ہے کیونکہ سورس لگوانا مجھے پسند نہیں ہے انسان اپنے بلبوتے پر کرے جو کریں تو جب میں نے دیکھا کہ یار یہ غریب طب کا یہاں لائن میں بیٹھا ویٹ کر رہے اور میری کال گئی ہے تو اس نے مجھے اندر بلا کے سائن کر کے وہیں سے دو منٹ بڑھے کہ آپ کیوں آئی ہیں یہاں پر مجھے یہ تک بلا گیا آپ کیوں آئی ہیں یہاں تک تو وہ جو تھا میں نے اس بات کو کمپیر کیا ایک پور فاملیز وہاں بیٹھی ہوئی تھی تو یہ حقیقت ہے آج کل سورس اور پیسہ اگر ہے تو آپ بھی رو بھی شکریہ لوگ اندازہ لگا لے نا کہ غریب تک کسی دیر تک بیٹھا رہا ہے نہیں ہے تو آپ زیرو آپ کو آفس میں اندر جیسے جب جاؤ گے نا اگر آپ کی سورس نہیں ہے نا تو آپ سے کوئی ٹھیک سے بات نہیں کرے گا آپ کو کوئی جو ہے نا کچھ بھی کوئی بھی کام ہو یا تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے سیدھی بات ہے پیسے نہیں دے رہے تو سورس لازمی اگر سورس لازم دونوں ہی نہیں آپ کے پاس پھر جب کوئی زیادہ مجھے ہاتھ بانتا ہے تو میں اس کو بلتی ہوں یہ میری فیم کو ہاتھ باندھ رہے میرے نام کو ہاتھ باندھ رہے میرے پیسے کو ہاتھ باندھ رہے یا میری سورس کو ہاتھ باندھ رہے مجھے نہیں باندھ رہے کیونکہ زندگی نے تھوڑا بہت تجربہ سکھایا کہ کون لوگ کس طرح ملتے ہیں لیکن خیر اس دنیا میں بڑے ایسے لوگ بھی ہیں جا آپ کو دل سے پیار بھی کرتے ہیں اور ان سے مجھے بڑی محبت ہے اور اگر آج آپ نے ریلی دیکھی ہوگی جنر کے ساتھ مجھے آپ کی کاس سے جو انا یاد آگیا آج میری ریلی تو اس میں آج ہماری ریلی میں جنرز جنرز الفکار علی بھٹو صاحب آئے انہوں نے اس ریلی کی صدارت کی اور اس کو بہت مجھے سپورٹ کیا میری ٹیم کو سپورٹ کیا اور جس میں میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی جنرز الفکار علی بھٹو صاحب کا یہ کلپ مجھے امید ہے آپ تک خود با خود آ جائے گا کیونکہ میں آپ کو بھیجوں گی اور اس میں آپ آئے اپنا قیمتی وقت نکالا اور سیکنڈ ٹھنگ ڈیٹ کہ میری تمام میڈیا چینلز کا شکریہ اور ایک اور بات یہ کہ میں اپنے چینل کے ذریعے چینلز کا کوئی مقابلہ آپس میں نہیں ہوتا کیونکہ میڈیا ہر کوئی اپنا اپنا کام کرتا ہے اور اچھے سے کرتا ہے تو سامانی اس کی آج سامان میں میرے بہت پیارے دوست ہیں ان کی آج پندر پندر وی بولتے ہیں ففٹین پندر وی شاید اسے پندر وی سال گرا ہے تو ان کو میں ہاپی بردے کہتی ہوں کہ اسی طرح آپ بھی کام کرتے رہے مجھے پتا چلا مجھے وہاں سے کال آئی کہ تارا آپ کی ہمیں چاہیے تو میں اپنی لائف شو میں آپ کو وش کرتی ہوں کہ بہت ساری محنت کریں آپ کا چینل اور آگے تک جائے ہماری دعا آپ کے ساتھ ہیں واپس آتے ہیں اپنی مہمان کی طرف اچھا حمزہ مجھے یہ بتائیں لائف میں فیچر پلانز آپ کے کیا ہیں یہ گریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں جب زیاد سے باتیں ایک کسی فیلی میں گز گئے تو اس کو مکمل کریں کہ ان کے ساتھ ہی پھر ہم جائیں گے تو ان کے ساتھ ہی کنٹینیو ہم کریں گے پھر دیکھتے ہیں شاید جس کی ٹیسٹ بھی دے دیں پھر اللہ مالک کے کامیابی دینے والا اللہ ہے باقی ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم گریبوں کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی امیر ہے وہ ہمیں پیسے زیادہ دے رہا ہے تو اس کے ساتھ نہیں گریبوں کا حق کم کبھی بھی نہیں چینیں گے پھر لو کرنے کے مطلب بھی وہ یہ نا کہ گریبوں کے ساتھ کھڑا رہے نا جیس ہندھ کے کامریٹ ہیں ہاں نہیں 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 اکی ہو گیا ہاں بھٹو صاحب آپ کیا کہیں گے میں میرا جو خود کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے کسی بیرون ملک چاہوں گا کیونکہ یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کو اتنی ویلیو نہیں پاکستان میں کسی ٹیلنڈ کی کوئی قدر نہیں ہے کوئی کوئی پوچھتا نہیں ہے جب تک آپ کو کوئی سورس نہیں ہے باہر سے اللہ کا سوچا ہوا ہے تو انشاءاللہ بیرسٹر بن کے انشاءاللہ باکستان واپس آئیں گے اور جتنا ہو سکے گا جتنا ہو سکے گا اتنا جو ہے نا اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ کام کریں گے انشاءاللہ بیسٹ آف لکھ فاریور فیچر بہت آگے تک جائیں میری دعائیں آپ کے ساتھ لے اور جب نیکسٹ میرے شو پہ آئیں اگر میری ہیاتی ہوئی اور میں یہ شو کروں گی اور دوسری بات میرا جو میرا جو بیسیکلی تعلق کے وہ ہے جی اے سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے میں اسٹوڈنٹ کے کو انشاءاللہ جو بھی ان کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں اپنی طرف سے جو ہوتا ہے میں خود جاتا ہوں ٹھیک ہے ان کو پروموٹ کرتا ہوں اسپیشلی میں چاہتا ہوں کہ سندھ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ آگے بڑھیں کیونکہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ شعور لانے کی ضرورت ہے ہم تعلیم کو عام کریں فرسٹ آف کی تعلیم اپنے آنے والی نسلوں کو دے سکیں کیونکہ وہ ہی آ کے نا جب ہماری جگہ پہ بیٹھیں تو ان کو کچھ احساس ہو کے کہ ہم سے پہلے جو تھے انہوں نے واقعی کوئی قربانیاں دی کیونکہ پہلے آپ دیکھ رہے ہیں سندھ کے حالات بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں تعلیم حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہوتی ہے اس کو اس کا عدب اس کے اس پہ چلنا بہت ہوتا ہے وہ تعلیم آج کل کی جو تعلیم ہے نا وہ یہاں سے یوں ہیں یہاں نہیں ہے تو میں کہوں گی جو تعلیم حاصل کرے نا وہ یہاں رکھیں یہاں مت لے کے جائیں تاکہ آپ کو کچھ پتا چلے میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے آپ کا کوئی زندگی کا ایم ہوں آج کل مجھے کوئی ملتا ہے اگر میں بات کروں ہمارے سندھ میں وڈیرہ ڈگری کر لیں گے وہ ڈگری بھی خود نہیں کریں گے مانگوا لیں گے گھر پہ آ جائے گی اگر اب ان کا اپنا مسئلہ ہے چھوڑ دو نا نہیں بولنے تو ایسی ہماری ہمارا جینا مشکل ہوا پڑا ہے خود جانے خود جانے یہی بات ہے تو وہ جس کو جو کرنا کریں اور بس میں یہ کہوں کہ جیو اور جینے دو مجھے خود بھی جیو تو مجھے بھی سانس لنے دو سکون کا اگر میں عوام کے ساتھ کچھ کر رہی ہوں کچھ بھی تو بلکہ ہم بھی کوئی سیاست کے نہیں ہیں بابا سیاست سے بہت پڑ رہے ہیں پرے 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 سیاست ہماری بس کی کہانی نہیں ہے جو سیاست کہہ رہے ہیں وہ بہتر سیاست کرتے ہیں میں ایک human rights کی طرف سے لوگوں کے ساتھ ہوں اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہوں گی جہاں medical camps کی ضرورت پڑی واتارہ آپ کو سب سے اگر آگے ملے گی اور جتنی بھی چیزیں کی ضرورت پڑی میں پہلے قدم پر ملوں گی جونیر تلفکار علی بھٹو کے ساتھ یہ بھی بتا دوں تو ہم در چند کیا کہیں گے کیا میں سی دینا چاہیں گے آپ دیکھنے آلوں کو کو پبلک کو من کو یہی میسے دوں گا کہ جتنا ہو سکے تعلیم کو بڑھاؤ یہ نہیں کہ اس کو یہ کرو کہ جیسے تارابہ میں میں جیسے میں بولا کہ اس کو بیسے گزار دو بیسی نہیں اس میں شہور لاو سی سی سٹیڈی کرو اگر آپ وکیل بن رہے ہو تو اس کو صحیح سے کرو گریبو کے ساتھ کھڑے رو یہی من کو یہ دن میسیج میرا یہ یہ میرا یہ 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 بھٹو جی عوام جی عوام اکٹر جب مالک کہہ رہے ہیں کہ یہ بھٹو نہیں جی عوام تو کیا فائدہ ہے وہ کہتے ہیں نانا کا وارث بھٹو ہے سندھ کے وارث آپ ہو سندھ کے وارث جو ہے وہ سندھ کو مانگ یہی تو ہمارا قصور ہے عوام کے ساتھ کھڑے رہے عوام اپنا حق خود لے بھٹو پہ نہیں چھوڑے یہی بھٹو کی سیاست نے تو ہمیں تباہ کیا ہے بھٹو کے نام پہ جو عوام ملک کو کھا لوٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں تو عوام نہیں کھانے دیں عوام اپنا حق مانگے لیں حقیقت ہے ہم یہی چاہتے ہیں کم سے کم اپنا جو آپ کا رائٹ ہے اس کے لیے کوشش کریں آپ کے پڑوس میں بھی کچھ ہوتا ہے کہاں پہ بھی آپ غلط دیکھیں تو ضرور نہیں ہے کہ آپ وکیل ہیں تو تب ہی آپ آواز اٹھا سکتے ہیں نہیں آپ ایسا ہیومن ہو کے بھی آپ جو اپنا یہ فرض سمجھیں خود کے اوپر کہ اگر آج ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ کل بھی وہ کل وہ اگر ہمارے اوپر وقت آتا ہے تو وہ بھی ہمارے اوپر ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے یہ ہیومن کی بات آئی تو میں ویسی گورنمنٹ پاکستان سے میری ایک اپیل ہے میری ایک ڈریم ہے میری ایک مووی ہے نا ایک دن کا سی ایم مجھے بنا دیں میں تھوڑا ملک میں کچھ کرنا چاہ رہی ہوں ایک دن کا سی ایم مووی تان مووی تھی نا مووی نہیں ریالٹی ہوگی انشاءاللہ یہ میری امید ہے لوگوں پر مجھے بھروسہ ہے کہ ایک دن کا سی ایم سنتارہ بورڑ کچھ نہ کچھ زندگی میں اگر اس ایک دن میں مجھے وقت ملانا تو کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تو گائیز اپنا بھی رکھیں بہت سارا خیال اپنے پیاروں کے رکھیں بہت سارا خیال انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے میمان کے ساتھ نئے آرٹس کے ساتھ آپ کی اپنی فیورٹ پرسنالٹی کے ساتھ اور ایک اور بات یہ کہوں گی جنہوں نے آج مجھے پبلک کمنٹس کیے اجرک پر تو اجرک کی عزت کرنا سیکھیں یہ ہماری ماں ہے اس سے مجھے پیار ہے اس نے مجھے بڑی عزت دیئے اور اس کو اڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اگر پی پی سپورٹر ہوں جو میں یہ لے رہی ہوں مجھے سندھ سے محبت ہے میں سندھی ہوں مجھے فخر ہے میں سندھ میں رہتی ہوں میں سندھی ہوں اور کوشش کرتی ہوں سندھی بولنے کی سندھی سیکھنے کی تو بابا سنگھ اپنے رکھیں بہت سارا خیال انشاءاللہ پھر آئیں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ نئے ٹیلنٹ کے ساتھ مجھے دیں آئیں جادت اللہ حافظ